فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک سٹیشن کو دکھانے سے جہاں پر ایک لڑکا بلکل اکیلہ بیٹھا تھا تبھی سٹیشن پر ایک عجیب سی عورت آئی جو پاکڑوں جیسی حرکتیں کرنی لگی اس نے بال کھولے ہوئے تھے اور بڑی عجیب طرح وہ چل رہی تھے لڑکا اس کی ویڈیو بنا کر انٹینٹ پر ڈال دیتا ہے اور سب کو لے کر بتاتا ہے کہ یہ عورت عجیب طرح کا بڑتاؤ گھر رہی ہے اور پھر تبھی پلک جھپکتے ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی وہ لڑکا سوچ بھی پڑ گیا کہ جانک فو کہاں غائب ہو گئی اسی لئے اس جگہ پر جا کر چیک کرنی لگا جہاں تبھی ٹرین والا گیٹ اپنی آپی کھل جاتا ہے لیکن حیرت والی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی ٹرین نہیں آئی تھی تبھی لڑکی کو پٹری والی جگہ پر سے آواز آنے لگی اسی لئے وہ دیچے بیٹھ کر اپنا موں اندر ڈال کر چیک کرنی لگا اور پھر تبھی وہ گیٹ اپنی آپی بند ہو جاتا ہے لڑکی کا گلہ پیچ میں آنے کی وجہ سے کٹ کر کچھلا دیا اور ایسی بہت دردناک اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک ریپورٹر لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام نائیو تھا حالی میں اس نے ایک ایکٹریس کے بارے میں ریپورٹ بنا کر اس کی خبر چلا دی تھی جو ریپورٹ کافی وائل جاری تھی ان لوگوں نے اس ایکٹریس کی جزت کے بغیر ہی اس کی نیوز ریپورٹ بنا لی تھی جس وجہ سے اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان کی کمپنی کے خلاف شکایت کرتی جس وجہ سے کمپنی کو پچاس ملین کا فائن لگتا ہے اس بات کی وجہ سے نائیو کی بوس اس پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا اب یا تو یہ فائن تم بھروگی یا پھر کوئی ایسی ریپورٹ بناو جو اسی طرح فائل کامیابی کی بلندیوں پر جائیں ایسی ہماری ریپورٹ پر ویوز بڑھیں زیادہ ایڈز آئیں جس سے ہمیں اتنا منافع ہو کہ ہم اس فائن کو بیٹھ سکیں اب یہ سن کر نائیو سوچ بھی پڑھ گئی کہ میں کیا کروں اب نائیو کو کسی کام سے اس سٹیشن پر جانا پڑتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی دوست سے ہوئی اس کا دوست نائیو کو بتاتا ہے کہ اس دن جب تم سٹیشن سے گئی تھی تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اچانک ہی ٹرین کی سامنے آیا اور اس کی موت ہو گئی اس نے خود اپنی جان لی تھی حالانکہ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی پر کافی دیر ہو گئی عجیب بات ہی ہے کہ ٹھیک اسے وقت میں نے پٹری پر ایک چھوٹے بچے کو بھی دیکھا جو بلکل اکیرہ تھا سننے میں آیا ہے کہ بلکل یہی چیز ایک اور آدمی نے بھی دیکھی جو یہاں سٹیشن پر مورٹیشن کا کام کرتا ہے مورٹیشن وہ ہوتا ہے جو لاشوں کو فیونرل گفن وغیرہ کرنے کی لیے تیار کرتا ہے آگے نائیوم کا دوست بتاتا ہے کہ اب میں تمہیں حیران کنچانکاری دیتا ہوں وہ بچہ اصل میں بوت تھا اور جس آدمی نے اپنی جان لیتی اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی کی کنٹرول میں ہو اب یہ سننگر نائیوم یہاں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں اس بوتیا سٹیشن یہاں پر مرنے والوں اور یہاں کے بوتوں کے بارے میں اپنی ریپورٹ بناؤں گی جس میں اس سٹیشن کی بارے میں سب کے سامنے لایا جائے گا یہ وائرل جا سکتی ہے اب نائیوم اس مورٹیشن سے ملنے جاتی ہے جو بتاتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اس پٹری پر چھوٹے بچے کو دیکھا تھا ٹب یہ سنن کر نائیوم اس سٹیشن کی بارے میں ریپورٹ بنانا شروع کر دیتی ہے وہ اپنے دوست کو کہتی ہے کہ یہاں کیمرہ تو نگی ہی ہیں پھر تو مجھے اس دن کی کیمرہ ریکارڈنگ دے دو تب اس کا دوست جیسے تیزے چھپتے چھپاتے اس دن کی ریکارڈنگ نکال ہی دیتا ہے اب نائیوم کر دوست جب واشنو میں مود ہو رہا تھا تو اچانک اسے جنسی وہ کافی ڈل جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ تو مجھے درارا تھا اصل میں اس حادثی کے بعد اس کی دماغ میں کئی دنوں تک وہی جلتا رہا اور اسی جیسے ڈراؤنے سب نے بھی اسے آنے لگے تھے اتفاق یہاں یہ ہوتا تھا کہ اس کا دوست بھی اسے بلکل اسی طرح نرہ دیا گرتا تھا اب ایک کی نائیوم کے دوست کو شوشی پر چار نمبرز دکھائی دیتے ہیں جو عجیب بات تھی کہ یہاں کس نے لکھ دیئے پر وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے اب نائیوم کا دوست اس کی ریپورٹ میں مزید اس کی مدد کرنے کے لیے وہ بتاتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ٹرین ڈرائیور کو بڑی عجیب حالت میں جاتا ہوا دیکھا ہے وہ کافی گمسم تھا اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نائیوم اس چلا کی لیے نکل جاتی ہے تاکہ ڈرائیور سے انٹریو لے سکی اس نے ڈرائیور کو دیکھ لیا جو ایک جوہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس کے سائیڈ میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا انٹریو لینا شروع کر دیتی ہے پر وہ سہما ہوا گمسم بیٹھا تھا اور اسے کوئی بات ہی نہیں کرتا اس وقت ہم نے دیکھا کہ ڈرائیور کی گلے پر ایک بچے کا بھوت پیٹا ہے جس نے اپنی ہاتھوں سے ڈرائیور کا گلہ پکڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کے گلے پر عجیب طرح کی نشان بن گئے تھے کہ اب ڈرائیور وہاں سے اٹھا اور بیسمنٹ کی طرف جانے رکھتا ہے جس کے پیچھے پیچھے نائیوم بھی چلی چاہتی ہے ڈرائیور دیوار کی طرف نو کر کے کھڑا ہو گیا اور بار بار چار نمبر بول رہا تھا جو تھے 0-3-1-9 اب اسی طرح کے چار نمبر نائیوم کے دوست کو بھی دکھائی گئے تھے اور اب یہاں ڈرائیور بھی ایک بھوت میں پر دل چاہتا ہے اور اس کا جیرہ بہت رہو نہ لگنے رکھتا ہے جس کے اگلی اپن ڈرائیور وہاں سے وائر اب نائیوم ٹرین میں تھی وہ کافی خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہاں کا ہر ایک مسافر اس کے سٹیشن والی خبر کو ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ سچ میں وہ کافی وائرل ہو گئی تھی پر جب اس نے نیچے دیکھا تو وہاں ایک بچے کا بھوت گیٹھا تھا جس کا پیر پکڑتے نیچے کشنی لگتا ہے جو دیکھ کر وہ کافی ٹر گئی اور اس کی چیخ کے ساتھ نائیوم کو ہوش آ جاتی ہے یعنی کہ یہ سب اس کا سپنا تھا پر جب اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے ساتھ کام کرنے والے ساری لوگ دیکھ لے کر آ رہے تھے کہ سٹیشن والی خبر سچ میں وائرل گئی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس خبر کو دیکھ رہے تھے جس وجہ سے ہر کوئی کافی کچھ تب نائیوم کی بوسٹ کہتی ہے کہ تم جس ڈرائیور کا انٹرویو لے رہی تھی نا اس کی تو کچھ دن پہنے ہی موت ہو چکی ہے اور سٹیشن پر تم اپنی بیٹی بول رہی تھی اب اس بات پر اسی اقین نہیں آتا اسی لیے وہ اس دن بھی کیمرہ ریکارڈنگ چیک کرتی ہے جہاں وہ سچ میں بلکل اکیلی تھی درائیور اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا جو چیز نائیوم کو حیران کر کے رہتی تھی اور جو بسم میں گیا تھا وہ درائیور کا بھو دی تھا لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کو سمجھنا نائیوم کے لیے مشکی دورا تھا اسی لیے وہ اس لڑکی کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو اس دن درائیور کے ساتھ بیٹھی تھی اور جب نائیوم وہاں انٹرویڈے نے آ رہی تھی تو وہ وہاں سے چیدی گئی تھی اب نائیوم اس لڑکی سے ملنے جاتی ہے جس کا نام ٹے تھا اور وہ یہاں نائیوم سے بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ جس آدمی نے ٹرین کے سامنے کو اٹھ کر اپنے جان لی تھی وہ اصل میں فاک وارڈون نے آیا تھا جو سٹیشن کی پاس یہ وہ پھر یہاں ایک کہانی بتانے لگی تھی کافیر سے پہلے سٹیشن کی پاس ایک ہواں بنایا گیا جس کی اندر ایک قاتل نے وہ سارے بچوں کو قید کر کے رکھ دیا اور انہیں وہاں سے کبھی نہیں نکالا گیا جس وجہ سے سبھی بچے دیوے دیوے کر کے مارے گئے اور اب یہ سٹیشن ان بچوں کی وجہ سے ہی بھول دیا ہے کیونکہ ان کی ہی آتمایاں آ کر لوگوں کو ڈراتی ہے اور انہیں اپنے اپنے کنٹرول میں کر کر ان کے جان لی تھی ہے اب یہ کافیر کون تھا اور وہ ایسا کیوں کرتا تھا وہ نمبرز کیا ہیں وہ لڑکی یہاں نہیں بتاتی اب نائیونگ ایڈرنٹ پر اسے کوئے کے بارے میں سرچ کرتی ہے اس کوئے کی تصویریں وہ ٹے کو بیجتی ہے جس سے اسے پاکی کچھ یاد آنے لگتا ہے پر وہ نائیونگ کو کچھ نہیں بتاتی تھوڑی گر پر ٹے ایک ڈائیری اٹھاتی ہے جس میں کئی سائے نمبرز لیکھے ہوئی تھی ہران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ سائے نمبرز بھی چار چاری تھی ساتھ ہی ڈائیری کے اندر ایک تصویر بھی تھی جس میں ایک آدمی کے سامنے دو بچے ایک آرفنیچ کے سامنے کڑے تھی جہاں پر ناوار اس بچے کو رکھا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ اس آرفنیچ کا نام بھی وہی تھا جو اس گھو سٹیشن کا تھا تو اب اس تصویر کو ٹے بڑی گھوڑ سے دیکھنے لگتی ہے اور اسے کچھ کچھ خیال آنے لگتی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس تصویر اور آرفنیچ سے اس کا تعلق ہو اب نائنگ اور اس کے دوست مورٹیشن کے پاس آتے ہیں جو کہ انہیں اس ڈرائیبر کی لاش دکھانے کے جارہا تھا کیونکہ نائنگ اس کے کچھ تصویریں بنانا چاہتی تھی پر جب انہوں نے لاش پر سے چادر اٹائی تو اس کی جسم پر بہت سارے نشان تھی جو ناکولو کے بنائے ہوئے لگ رہے تھے تب یہاں مورٹیشن جنگاری دیتا ہے کہ یہ نشان ریسل ان بچوں کے ناکولو کے نشان ہیں کیونکہ ان کی آتمایں انہوں کے جسموں پر ناکول مار دیتی ہیں جن کی انگری موت ہونے والی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں جتنے بھی لاشوں کو لایا جاتا ہے سب کی جسموں پر ہی ایسے نشان ہوتی ہیں اور یہ نشان اور وہ چار نمبر سے بتاتی ہیں کہ ان بچوں کی آتماوں کو اگلا شکار کون ہے اب یہاں نائنگ کا دوست ناوٹس کرتا ہے لیکن مورٹیشن کی بازو پر بھی ویسے نشان بن گئے ہیں اور دور اس کے گردمے بھی ایک بچے کی آتما بیٹھی تھی جو دیکھر وہ خود نے کافی ڈر دیا لیکن وہ یہ بات اور نہیں بتاتا کیونکہ یہ اس بار کی طرف اشارہ تھا کہ مورٹیشن بھی مرنے والا ہے اب نائنگ لیکھتی ہے کہ سٹیشن والی خبر بہت دیرے سے وارے رو رہی ہیں وہ اتنی ہٹ ہو گئی ہے کہ اب اس پر میلین ویوز آ رہی ہیں پر لوگوں پر اس کا تھوڑا برا اثر بھی پڑا تھا اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس سٹیشن پر جا رہی تھے اور وہاں کی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دیا کرتی تھے صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے جسموں پر نکلی ناکونوں کے نشان بنا کر اپنی اپنی تسیریں بھی انٹرنیٹ پر ڈال رہے تھے ایک لیٹ کی جب اس سٹیشن پر گئی تو اس کی گردن پر ناکون کے نشان بن جاتی ہے جن کو چھپانے کے لئے وہ واش روم گئی پر وہاں کچھ بچوں کی آتمایں اس پر حملہ کر دیتی ہے جن کی وجہ سے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی ہے اور عجیب طرح سے وہاں چلنے لگی کیونکہ ایک آتما نے اسے بری طرح نوچہ بھی تھا لیکن پھر تب ہی وہ آتمایں اسے واش روم میں بند کر دیتی ہے اور اس کا دم کھوٹ کر اس کی چانے لیتی ہے اور واش روم میں سے عجیب آوازیں سنائے دی گئے تھیں اس لئے نایوں کے دوست کا جو دوست تھا انہیں سٹیشن ورکر وہ وہاں پر چیک کرنے آتا ہے پر اس کی بھی گردن پر ہم ناکونوں کی نشان دیکھتے ہیں یہاں تب ہی بہت سارے بچوں کی آتمایں اسے بھی ڈرانے لگتی ہیں اور پھر ایک ساتھ مل کر اس پر ایسی حملہ کرتی ہے کہ اس کے چانے لیتی ہیں اب نایوں اس کے دوست کے فیونل میں جاتی ہے اور پھر اپنے دوست سے بھی ملنے گئی جو رو رہا تھا کہتا ہے یہ مجھے بھی کچھ دن پہلے ایک چوٹی بچے کی آتما دیکھی تھی جس کے کپڑوں پر بھی چار نمبرن دیکھتے ہیں اور دیکھو میرے ہاتھ پر بھی ناکونوں کی نشان بن گئی ہے جو کہ وہ نایوں کو اپنا ہاں دکھاتا ہے اور روتے ہوئے کہیت ہے کہ اس باسی میں درہ ہوا ہوں کیونکہ انکریب میری بھی موت ہو جائے گی اب رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اسے انہیں بچوں کے برے برے سپنے آتے ہیں جسے وہ ساری آتماعی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور پھر کیج کر اسی کوئی مینے جا کر پھینک دیتی ہے اب ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سی دا نایوں کے پاس جاتا ہے اور اسی اس سب کی بارے میں بتاتا ہے جس پر اب یہ دونوں ان سب کا ہر ٹوڑنے کا فیصل کرتے ہیں اور ٹیسی میں نے اس کے گھر آ جاتے ہیں وہ یہاں یہ راست کھولتے ہیں کہ اس لڑکی نے کھوٹ کر اپنی جان لی تھی جسے تمہار دوستوں بھی بجانے کی کوشش کی تھی یعنی جو کوان ٹوڑنے اس ٹیشن پر گیا تھا وہ ادھر ارسل میرا بھائی تھا اور اس کی موت کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کوئن کی تناش میں گیا تھا اب یہ لوگ ملتر اس کا موبائل چیک کرتے ہیں جس میں سے انہیں ایک ویڈیو ملتی ہے جو اس کی بھائی کی تھی ویڈیو میں ٹیک آ بھائی بتاتا ہے کہ مجھے وہ کوان مل گیا ہے جس کے اندر کا سیندی وہ دکھاتا ہے جہاں ان بچوں کی سکیلیٹن میں دھانچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اب یہ سب کچھ دیکھ کر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کوئی کو ٹونڈیں گے اور دھانچوں کے ٹکڑوں کی مدد سے بچوں کا فیونرل کر دیں گے تاکہ بچوں کی جو آدمی اس ٹیشن پر گھوم رہی ہیں انہیں سکول مل جائیں اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائیں اور اس کے بعد یہ لوگ اس کوئی کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے آگے بڑھتی رہی اور آخر کاری نے وہ قواہ مل دی جاتا ہے پر تب ہی سارے بچوں کی آتمائیوان سے باہر آ کر ان کی درو بڑھنے لگی انہیں مارنے کے لیے تب یہاں نایوں انہیں رو کر کہتی ہے کہ تم پریشانہ ہو ہم تمہاری کہانی تمہاری سچائے سب کے سامنے لاکر ہی رہیں گی جو سنکر سارے بچے چلداتے ہوئے رونے لگتی ہیں اور دیکھانے کی کوشش کر لیتی کہ ہم میں کتنا دیل کتنے تکلیف صحیح ہیں کھر اب یہ لوگ ہوئے میں سے ان بچوں کے ڈھانچوں کے ٹکڑے نکال لیتے ہیں اور اب سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ موت کا کھیل آخر کار کھٹ ہوا پر یہ جز اس کے لیے اچھی ثابت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے اب یہ کیس حل ہو چکا تھا سب کو پتا چل گیا تھا کہ آتماؤں کی جانے کے بعد موت کا یہ کھیل کھٹ ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب لوگ یہ خبر نہیں دیکھ رہے تھے اور ویوز آنا بند بچاتے ہیں کیونکہ ویوز ایسے کیسس پر آتی ہیں جو سولڈ نہ ہوا ہو کیونکہ اس میں سسپینس بنا رہتا ہے کہ اب کیا ہونے بنا ہے اور کیا نہیں اس بات پر اس کی بوس پہلے تو نائیوں کو کافی باتیں سناتی ہیں اور پھر اسی کچھ دن کے لیے نوکری سے ہی مکان دیتی ہے وہ بھی کافی بے عزت کر کے اب اس وجہ سے نائیوں کو کافی غصہ تھا اور وہ کچھ کر نہیں پاتی اب نائیوں کا دوست جب اس ٹیشن پر کام کر رہا تھا تو پھر سے ایک بچی کی آدموں سے دکھائی دیتی ہے جو بار پر اسے درانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے یہاں یہ بات پلیئر ہو گئی کہ موت کا یقین ابھی بھی ختم نہیں ہوا نائیوں کا دوست اب اپنے سامنے موتیشن کو دیکھتا ہے اسے یاد آیا کہ اس کی ہاتھ پر بھی نشان تھی اس لیے وہ بھاگ کر اس کا ہاتھ چیک کرنے چاہتا ہے جہاں پر اب نشان نہیں تھی جس کا مطلب کہ موتیشن نے اس جسے جان چھڑوانے کیلئے کچھ کیا تھا یہ دیکھ کر اس کا دوست موتیشن کو اپنے ہاتھ پر بنے نشان دکھا کر اسے مدد مانتا ہے کہ مجھے بھی بتا دو اسے چھٹکارہ کیسے پام لیکن وہ تو اس کی مدد کرنے سے صاف انکال کر کے وہاں سے چلا چاہتا ہے اب نائیوں کا دوست کھر تک موتیشن کا پیچھے کرتا ہے جہاں اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئی بلکو کیا تھا یہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا اب جات کی وقت نائیوں نے اپنے گھر پر تھی تو تبھی اسے ملنے ٹے آ جاتی ہے نائیوں نے دیکھا کہ اس کی ہاتھوں پر بھی یہ ناپنوں کی نشان بن گئی اور اب یہ ٹی موت بڑا سچ بتاتی ہے کہ تھی ہے کہ جب تم اور تمہارا دوست کو آڈ ہونے گئی تھی تو تب موتیشن نے میرے گھر آ کر مجھ پر حملہ کر دیا اس نے مجھے تھنکی دی کہ چار نمبر بولو ورنہ میں تو بھی جان سے مار ڈالوں گا جس سے ہوا یہ کہ اس کا کرس کے لیے شراب میرے اوپر آ گیا اس لیے ناپنوں کی نشان مجھ پر بن دے گئے اور اب میں بھی انہوں کا شکار ہوں میں مار ہی جاؤں گی اب یہ نائیوں کو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے بتا دی ایک کرس ہے اور یہ اس طرح دوسری انسان پر چلا جاتا ہے جس پر دی بتاتی ہے کیونکہ میرے ڈیڈ کو ان چیزوں کی کافی اچھی چند کاری تھی اور انہوں نے یہ مجھے یہ بتایا تھا اور اب یہاں وہ سب سے بڑا راز کھول دی ہے کہتی ہے کہ میں اصل میں اسی آدمی کی بیٹی ہوں جس نے ان سب بچوں کو اس کوئے میں کیا تھا یعنی اس قاتل کی وہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی اصل میں ان بچوں میں سے ایک تھی لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے کوئے سے بارے نکال لیا کیونکہ میں بھی اس کی ستیلی بیٹی ہی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر ہی مجھے نکالا تھا جو میرا ستیلہ بائی تھا کیونکہ انہوں نے مجھے گوٹ لیا تھا میں جب کوئے سے باہر جا رہی تھی تو باقی بچوں نے مجھے منتیں کی کہ تم بارے چاہتر پلیس ہمیں بھی نکالواہ دینا پر میرا ستیلہ باپ بہت سالم تھا اس نے ہر بچے کو چار نمبرز کا ایک اور دیا ہوا تھا جیسے کسی کا دس بیس تھا تو کسی کا بیس انیس تھا تو کسی کا کچھ تھا اور انہیں نمبرز سے وہ ہر بچے کو جانتا تھا اب ظاہر ہے ان بچوں کی نمبرز تھی تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بوتوں کا بھی ہر ایک نمبر تھا ٹی کا ستیلہ باپ بھی اس آل فرنج کو چلایا کرتا تھا وہاں وہ ان بچوں پر اتنا ضرم کرتا تھا کہ انہیں مان کر کارتا تھا جس کے بعد سبھی بچوں کے جسموں کے یہ سی بیچ دیا کرتا تھا پر جی پولیس کو اس پر شعب ہوا تو اسے در ہونی لگا کہ تہیمیں پکڑنا جاؤں یہی وجہ ہے کہ اس نے ان بچوں کو زندہ ہی اسکول میں قید کر دیا تے روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب میری اور میرے بھائی کے آنگوں کے سامنے ہوا تھا لیکن ہم کیا کرتے ڈرے ہوئے تھے ان بچوں کی مدد نہیں گر پائیں اور مجھے لگتا ہے ہم نے وہیں دھوکہ دیا مجھے اپنی گلتے کا احساس ہے یہ ساری بات بتا کر وہ بہت روتی ہے کیونکہ سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا تو وہ ان آتمان کو اپنے چاند پا رہی تھی اب موت کی اس کھیل کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جو بھی لوگ اس قرس کا شکار ہیں انہیں مر جانا چاہیے انہیں جن کی بھی جس لوگ پر نشان ہیں وہ مارے جائیں یہ ساری باتیں جان کر نائیونگ اپنے گھر آ گئی اور بیسٹر پر لیٹ کر اس بارے میں سوچنے لگتی ہے پر تبھی اس کی آنکھ لگیں اگلے صبح جب وہ اٹھی تو اس کے تو اس کی کول آتی ہے جو نائیونگ کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنا فون نمبر بتان دیا ہے نائیونگ کو پسانے کیلئے پلان کیا تھا کہ جب وہ مورٹیشن کی پیچھے گیا تھا تو اس نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ماف کرنا میں جینا چاہتا ہوں اس لئے مجھے ایسا کرنا پڑا چکا ہے کہ وہ فون کار دیتا ہے اب یہاں میں پتا چلا کہ جب نائیونگ کا دوست مورٹیشن کا پیچھے کرتے ہو اس کی گھر گیا تھا تو وہاں مورٹیشن نے اسے جانکاری دی تھی کہا تھا کہ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کرس تمہیں کس کے پاس بیجنا ہے اور ہاں اس انسان کو بھی تم کرس کی ویچنوں اسے سٹیشن کے بھوتیاں ہونے اور اس کرس کے بارے میں پتا ہونا چاہئے اور اگر تم نے سامنے والے سی وہ نمبر بلوا دیئے کہ تمہارا کرس اس پر چلا جائے گا تو اس لئے اس نے نائیونگ کے ساتھ ایسا کیا اب نائیونگ کافی فکرمند ہو جاتی ہے کیونکہ اگر اس نے جلد کچھ نہ کیا تو وہ ماری جائے گی وہ کافی دماغ لگا کری فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنا یہ کرس اپنی بوس پر ڈال دوں گی جو ہمیشہ مجھ پر پڑکتی رہتی ہے اور ایسی میرے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا وہ اب سیدھا اپنی بوس کے پاس گئی اور اسی کہتی ہے کہ میں یہاں سے ریزائن دے دوں گی یعنی یہ جوپ میں خودیں چھوڑ دوں گی اگر تم یہ چار نمبر بول دوں گی تو اب اس کی بوس کو کو سمجھ نہیں آتی لیکن نائوں اسے باتیں سنا کر اتنا گستہ چلا دیتی ہے کہ آخر کار وہ چار نمبر بولی دیتی ہے جس سے نائوں کا کرس اس پر چلا جاتا ہے اب بوس پر کرس آنا ہی تھا کیونکہ اصول کی مطابق اس سٹیشن اور کرس دونوں کا ہی پتا تھا وہ جو وہاں سے جا رہی تھی تو اس کے پیچھے ہم بوس پر چلاتے ہوئے دیکھتی ہے کیونکہ اس کی ہاتھ پر بھی ناکھونوں کی نشان بن گئی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور اب میں بچنے والی نہیں یعنی کہ یہ کرس پر ختم نہیں ہوگا ایسے چلتا جائے گا جب تک کرس پر سبی لوگ کو جان سے نہ مار دیا جائے اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم چاہتی ہے